بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی تیسری کا اڑھتالیسوں پارٹ پیج نمبر انچاس آج پڑھنا سیکھیں گے تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے نیچے سر میں پیشانی پر دو شاخیں سی ہیں سر میں پیشانی پر دو شاخیں سی ہیں یہ بن ہڈی کے جانور کے بارے میں چل رہا ہے اسے سے متعلق ہے کہ سر میں پیشانی پر دو شاخیں سی ہیں جس طرح ہم ہاتھوں سے کسی چیز کو معلوم کر سکتے ہیں جس طرح ہم ہاتھوں سے کسی چیز کو معلوم کر سکتے ہیں وہ ان سے ہر چیز کو ٹٹول لیتے ہیں وہ ان سے ہر چیز کو ٹٹول لیتے ہیں زبان گو چھوٹی سی ہیں زبان گو چھوٹی سی ہیں مگر ہاتھی کی سونڈ جیسی ہے مگر ہاتھی کی سونڈ جیسی ہے اسی کو آدمی یا جانور کے بدن میں چھوٹی سونڈ جیسی ہے اسی کو آدمی یا جانور کے بدن میں چھوٹی سونڈ جیسی ہے پھولوں کا رس نکال کر پیتے ہیں پھولوں کا رس نکال کر پیتے ہیں کسی اور جانور کی دو سے زیادہ آنکھیں نہیں کسی اور جانور کی دو سے زیادہ آنکھیں نہیں مگر ان کی اس قدر ہیں کہ ہماری نہیں ہو سکتی مگر ان کی اس قدر ہیں کہ ہماری نہیں ہو سکتی ہو سکتی اگرچہ ظاہر میں اگرچہ ظاہر میں سر کے دائیں بائیں دو ہی نظر آتی ہیں اگرچہ سر کے دائیں بائیں دو ہی نظر آتی ہیں مگر وہ بے انتہا آنکھوں سے مل کر بنی ہیں مگر وہ بے انتہا آنکھوں سے مل کر بنی ہیں بعض ایسے بھی ہیں بعض ایسے بھی ہیں جن کے سر پر تین تین اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھی ہیں جن کے سر پر تین تین اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ مو پھیرے بغیر ایک ہی وقت میں سب طرف دیکھ سکتے ہیں اور بڑی مشکل سے پکڑے جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے پکڑے جاتے ہیں سینے والے حصے میں کسی کے چھوٹے چھوٹے ساف شفاف چار باریک پر ہیں سینے والے حصے میں کسی کے چھوٹے چھوٹے ساف شفاف چار باریک پر ہیں کسی کے دو تماشا یہ ہے کہ انہیں چھوٹے چھوٹے پروں سے وہ بہت جلد اڑتے ہیں تماشا یہ ہے کہ انہیں چھوٹے چھوٹے پروں سے وہ بہت جلد اڑتے ہیں یہاں تک کہ یہاں تک کہ مکھی گھنٹے بھر میں تیس میل اڑ کر جا سکتی ہے یہاں تک کہ گھنٹے بھر میں تیس میل اڑ کر جا سکتی ہے ان میں جو بھن بھناہت ہے وہ پروں کی آواز ہے ان میں جو بھن بھناہت ہے وہ پروں کی آواز ہے ٹانگیں بھی اسی حصے میں ہیں ٹانگیں بھی اسی حصے میں ہیں چھے سے چھے سے کم تو کسی کی ہوتی ہی نہیں چھے سے کم تو کسی کی ہوتی ہی نہیں باز کی سو سے بھی زیادہ ہیں باز کی سو سے بھی زیادہ ہیں ہڈی دار جانور پیپڑے یا گل پھڑے سے دم لیتے ہیں ہڈی دار جانور پیپڑے یا گل پھڑے سے دم لیتے ہیں ان کے نہ نا پیپڑہ ہے نا گل پھڑہ ان کے نا پیپڑے سو ہیران ہوتے ہوگے کہ پھر وہ کہاں سے دم لیتے ہیں تم حیران ہوتے ہوگے کہ پھر وہ کہاں سے دم لیتے ہیں سنو ان میں سے باز کے تو پیٹ میں ایک نلی سی ہوتی ہے سنو ان میں سے باز کے تو پیٹ میں ایک نلی سی ہوتی ہے جس سے دم لیتے ہیں جس سے دم لیتے ہیں اور اکثر ایسے ہیں کہ سانس لینے کے لیے ان کے پیٹ اور سینے والے حصے میں دونوں طرف مہین مہین سراخوں کی قطاریں ہوتی ہیں اور اکثر ایسے ہیں کہ سانس لینے کے لیے ان کے پیٹ اور سینے والے حصے میں دونوں طرف مہین مہین سراخوں کی قطاریں ہوتی ہیں پھر سے ایک بار دیکھ لیں پورا سبق سر میں پیشانی پر دو شاخیں سی ہیں جس طرح ہم ہاتھوں سے کسی چیز کو معلوم کر سکتے ہیں وہ ان سے ہر چیز کو ٹٹول لیتے ہیں زبان گو چھوٹی سی ہے مگر ہاتھی کی سون جیسی ہے اسی کو آدمی یا جانور کے بدن میں چبھو کر خون چوستے ہیں پھولوں کا رس نکال کر پیتے ہیں کسی اور جانور کی دو سے زیادہ آنکھیں نہیں مگر ان کی اس قدر ہیں کہ ہماری نہیں ہو سکتی اگرچہ ظاہر میں سر کے دائیں بائیں دو ہی نظر آتی ہیں مگر وہ بے انتہا آنکھوں سے مل کر بنی ہیں بعض ایسے بھی ہیں جن کے سر پر تین تین اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ مو پھیرے بغیر ایک ہی وقت میں سب طرف دیکھ سکتے ہیں اور بڑی مشکل سے پکڑے جاتے ہیں سینے والے حصے میں کسی کے چھوٹے چھوٹے صاف شفاف چار باریک پر ہیں کسی کے دو تماشا یہ ہے کہ انہی چھوٹے چھوٹے پروں سے وہ بہت جلد اڑتے ہیں یہاں تک کہ مکھی گھنٹے بھر میں تیس میل اڑ کر جا سکتی ہے ان میں جو بھن بھناہٹ ہے وہ پروں کی آواز ہے ٹانگیں بھی اسی حصے میں ہیں چھے سے کم تو کسی کی ہوتی ہی نہیں باز کی سو سے بھی زیادہ ہے ہڈیدار جانور پھیپڑے یا گلپڑے سے دم لیتے ہیں ان کے نہ پھیپڑا ہے نہ گلپڑا تم حیران ہوتے ہوگے کہ پھر وہ کہاں سے دم لیتے ہیں سنو ان میں سے باز کے تو پیٹ میں ایک نلیسی ہوتی ہے جس سے دم لیتے ہیں اور اکثر ایسے ہیں کہ سانس لینے کے لیے ان کے پیٹ اور سینے والے حصے میں دونوں طرف مہین مہین سراخوں کی قطاریں ہوتی ہیں